حامدوں و مسلین اما بعد معزز محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کی اس مجلس میں میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقروض کو اللہ رب العالمین کے لیے معاف کر دینے کی فضیلت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اس کے پاس مال تھا وہ لوگوں کو قرض زیا کرتا تھا اور جب قرض کے تقاضے کے لیے اپنے قاسد کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا جاؤ جو آسانی سے دے اسے لے لو اور جہاں وصول کرنے میں پریشانی ہو اسے چھوڑ دو اور اللہ کے لیے معاف کر دو شاید اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف کر دے جب وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا اے بندے کیا تُو نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا تھا اس نے جواب دیا نہیں اللہ رب العالمین میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا دنیا کے اندر سوائے اس کے کہ میرا ایک لڑکا تھا اور میں لوگوں کو مال بطور قرض دیا کرتا تھا جو اپنے لڑکے کو مقروضوں کے پاس قرض کا تقاضہ کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو وہ کہتا تھا اے میرے بچے جاؤ جو آسانی سے دے دے اس سے لے لینا اور جہاں دشواری پیش آئے اسے چھوڑ دینا اور اسے اللہ کے لیے معاف کر دینا کہ شاید اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف کر دے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ناظرین اکرام اس واقعے پر غور کیجئے کہ اس آدمی کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو مال دیا کرتا تھا بطور قرض اور جب لوگ اس کے قرض کو واپس نہیں لوٹاتے تھے تو ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ان پر سختی کرنے کے بجائے ان کو مارنے پیٹنے کے بجائے اللہ کے لیے معاف کر دیا کرتا تھا اس بندے کی یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اسی ایک نیکی کے بنا پر اس کی بخشش فرما دی اس روایے سے متعلق سات اہم باتیں پیش خدمت ہیں پہلی بات یہ کہ اس روایے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مقروض کو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے معاف کر دینا یہ کتنا افضل عمل ہے اور اللہ رب العالمین اس نیکی کو کس قدر پسند فرماتا ہے اور دوسری بات یہ کسی کو قرض دینا قرض لینے سے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ اسے واپس نہ کر سکے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا اگر اس بندے نے معاف نہیں کیا تو اور اگر آپ نے کسی کو قرض دے دیا اور وہ تنگی کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے واپس نہ کر سکا اور آپ نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو یہ بہت بڑے عدر و ثواب کا کام ہے اور تیسری بات یہ کہ مقروض کو بغیر کسی دباؤ کے محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے معاف کر دینے اور کسی انسان کے دباؤ میں آکر معاف کر دینے کے عدر و ثواب میں بہت بڑا فرق ہے ایک آدمی کسی کا دباؤ آتا ہے تب کسی کے قرض کو معاف کرتا ہے اس کے ثواب میں اور اس شخص کے ثواب میں جو بلا کسی دباؤ کے بلا کسی سفارش کے محض اللہ کیلئے معاف کر دیتا ہے وہ بندے کے بارے میں سوچتا اور سمجھتا ہے کہ یہ آدمی غریب اور پریشان حال ہے یہ میرے قرض کو ادا نہیں کر پائے گا محض اللہ کیلئے معاف کر دیتا ہے اور کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس کے ثواب میں اور دباؤ میں قرض معاف کرنے والے کے ثواب میں بہت بڑا فرق ہے چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر رحم کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین کے اندر ہیں اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا جو آسمانوں میں ہے شاعر کہتا ہے کرو مہربانی تم اہلے زمین پر کرو مہربانی تم اہلے زمین پر وہ رب مہربان ہوگا عرش بری پر پانچوی بات یہ کی اگر اپنا نمائندہ کہیں بھیجنا ہو تو اسے سختی کے بجائے نرمی کی وسیعت کر کے بھیجنا چاہیے اس سے سماج اور معاشے میں آدمی کو عزت ملتی ہے اگر آپ اپنا نمائندہ کہیں بھیج رہے ہیں تو آپ اسے نرمی کی وسیعت کر کے بھیجئے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بشرا وَلَا تُنَفِّرَا يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا دو صحابی کو آپ نے ایک خاص مقام پر بھیجا تھا تو آپ نے ان دونوں کو نصیحت کی تھی کہ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو بشارت سنانا خوش خبری سنانا نفرت نہیں دلانا ان کے لیے معاملات کو آسان کر کے پیش کرنا مشکل کر کے پیش نہ کرنا چھتی بات یہ کہ نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کو بھی شریک رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرنے کے عادی ہو جائیں نہ کی برائی اور بدخلقی میں آج سماج کے اندر لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں گناہ اور برائی کے کاموں میں بچوں کو سب کو اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں لیکن جب نیکی کا کام کرنا ہو نماز پڑھنی ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو توبہ استغفار کرنا ہو تو اکیلے اکیلے ساری نیکیاں کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچوں کو برائیوں سے روکیں اور بچائیں اور جہاں نیکی کرنے کا موقع آئے وہاں خود بھی نیکی کریں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اولاد کو بھی اس میں شریک رکھیں دینے سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ایسا کرنے سے اللہ کی خوشنوبی بھی حاصل ہوگی اور ہمارے مال میں برکت بھی ہوگی کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مَا نَقَصَد صدقتم مِم مَالٍ کبھی بھی کسی صدقے نے کسی مال سے کوئی کمی نہیں کی یعنی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ